سلام علیکم بھائی آج ہم گئے تھے ہمارا حلقے میں ایک سہر ہے ہمارے جلے میں ایک سہر ہے جس میں بیدتی زیادہ ہے ساری کی ساری مساجد انہی کہے ایک مسجد میں آدھا کام ہوتا ہے ایک مسجد میں پورا کام ہوتا ہے بھائی دو مسجد سمجھ لو وہ بیچارے شورہ اقبال کے طرف چلے گئے مرکز نظام الدین سے چھٹ کے میں ان کے جا کے خوب سمجھایا آج کہ بھائی ایک تو مائنورٹی ہے آپ مائنورٹی کا مائنورٹی اس کے بھی مائنورٹی اب اس میں بھی آپ اس کے اقتلاع پر لڑائے جھگڑا اب جماعت مانگایا آپ نے فلا جگہ سے تو یہ تو بھائی تھوڑا سا گربر ہو رہا نا تو بہت سارے باتیں ان کے ساتھ ہوئی انہوں نے کچھ اپنا دل کا دخرا سنایا ہم نے کہا بھائی یہ دل کا دخرا تو ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن ہم لوگ بھی تو کر رہے ہیں ہم لوگ بھی تو کام کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے کیا کہ آپ اس جماعت کو بھی بلاو اس جماعت کو بھی بلاو پھر لڑائے جھگڑا ہوگا پھر لڑائے جھگڑا کی مقام ہو جائے گا تو پھر نقصان ہوگا نا ہم نے بہت سارے باتیں ان کو سمجھایا آپ وہ قرآن حدیث پہلے آدمی تو تھے نہیں بہت عالم بغیرہ تھے نہیں اور بہت الٹا پلٹا کچھ باتیں کر رہے تھے اور بزرگی لائن کی بھی باتیں ہونے لگی تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھئے ہم بھی کسی جماعت میں تھوڑا دائیورٹڈ ہو گئے تھے مولانا ساتھ سب سے بدگمان ہو گئے تھے اور میں تو بیسیکلی علیگر سے تھوڑا سا جڑا ہوں علیگر کی انیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں ہمارے بہت سارے پروفیسر اس طرف چلے گئے لیکن یہ ہے کہ اس جمعانے میں اللہ نے مجھے گائیڈنس کیا کہ آخر جمعانے میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا مباشرات کے جریعے سے سچے خوابے کے جریعے سے مباشرات بشارت بگر ہوں گے گائیڈنس ہوں گے تو انہوں نے خود پوچھا کیا بشارت ہوئی میں نے ان کو کچھ سمجھایا کچھ تو ایسے سمجھا کہ مولانا یعقوب صاحب حضرت مولانا یعقوب صاحب ان سے بات ہوئی ان کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا اس کے بعد سے انہوں نے توبہ کر لیا اور وہ فائز الہی اور گئے نہیں اور ماشاءاللہ آخر جوان جندگی وہ مرکز ہی میں رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرکز میں جڑ کر کے سب ملجول کے کام کیا ہاں وہ جڑ کے رہے لیکن جو اقتلاب تھا وہ اپنے جگہ میں رکھے لیکن توڑ انہوں نے نہیں کیا یہ بات ہے نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا دینے سے کہ آپ بھی سمجھ جائے گا ایسے بات بھی نہیں ہے کیونکہ میں ایک بار گوہرٹی گیا پھر گوہرٹی سے سلچر گیا ایک صاحب جو ہے ہمارے علیگر کی تھے ورگر ور کر رہے تھے پوری رات دھائی گھنٹہ بیٹھ کر کے ان کو سمجھایا پھر ہم گئے تحجد کی نماز کے لیے آخر رات میں وہ سہری میں انہوں نے بلایا ہم کو اور پھر وہی باتیں کرنے لگے دیکھیں میرے سامنے کچھ امانت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دی قرآن حدیث کا معاملہ ہے تو آپ عالموں سے سمجھ لے اس کو میں اس کو سمجھانے نہیں آیا آپ کو لیکن رہا بات کی میرے ساتھ کیسے گائیڈنس ہوا آپ بتا دیتا ہوں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے جاتے بائیں جاتے ہوئے اندھیرے میں جا کے گھس گئے اور اندھیرے میں کھو گئے مولانا صاحب کو دیکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے چلتے رہے برے نورانی اور بہت ہی سفید کفرہ اور پھر نظام الدین میں جا کے داخل ہو گئے حضرت مولانا یاقوب صاحب کے بارے میں میں نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تھا یاقوب کو جبردستی مرکز لے جاؤ کہہ اللہ نے وہ بات کر دیا تھا جبردستی تو نہیں کیا تھا بس ایک بات ہی میں انہوں نے مان گئے تھے بچارے اور آپ کے بنگلور کے ایک صاحب ہے نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ نام لینے لگے ہم نے کہا دیکھیں نام تو لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجبوری میں آج متوہ لینا پڑتا ہے آپ اس آدمی سے بہت قریب ہیں مجھے پتا ہے ان کے بارے میں تو ایک ہی خواب میں نے دو مرتبہ دیکھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلا کو بتاؤ وہ تو مرکز کے اندر پانچ آدمی کو لے کر کے اپنا ایک گروپ بنا رہے تو میں نے خود دیکھا اپنے آگوں سے خواب میں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ یہ ملانا سعید کی مخالفت چھوڑ دے نظام الدین واپس آ جائے اور اس کے وجہ سے امت ٹوٹ رہی ہے ایک ہی خواب میں نے دو مرتبہ دیکھی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انہیں کہا سنیے اس خواب آپ کا جو ہے چلتا نہیں ہونے کا سچی خواب کو تو چلتا ہے نا بھائی ہم تو کوئی آپ کا ایرو گیرو خواب نہیں سنا رہے اللہ کی نبی سے سمکی اب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایسا کرتے ہیں موت کفری میں ہو اور اگر آپ جھوٹ بولنے ہیں اور آپ گلتی پہ ہے تو آپ کی موت کفری میں ہو وہ بجاری شوکت ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا اگر مرد کی بچے اگر ہاں پہیں تو ہو سکتا ہے کیوں نہیں میں نہیں ڈڑ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے میں بلکل اس بات کے حق پہ ہوں اور اللہ کی نبی سے سمکی خواب میں زیرت ہونے کے بعد بلکل پختہ ہوگی ہے یہ بات اور علمی اعتبار سے بھی میں نے مطالعہ کیا قرآن حدیث کو بھی دیکھا وہ لیما کی بات بھی سنا الحمدللہ ایسی کوئی ایرو گیرو باتیں ملوی سعج صاحب نے نہیں کہہ دی ہے ہر بات کی دلیل ہے اور پھر اپنے طرف سے انہوں نے اس کی گلتی کو ہمارے بھرو کے سامنے انہوں نے تسلیم بھی کی اگر میرے سے کوئی گلتی ہو گیا آپ کر دیجئے میں رجوع کرتا ہوں پھر بات ہو گئی ختم انہوں نے کہا کہ نہیں کفر کا فتوہ انہوں نے کہا اب جھوٹ اب جھوٹ بولنے پہ آ گیا آپ جھوٹ بولنے نہیں نہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ گمڑا ہی والی بات کر رہے ہیں یہ فتوہ لگائے ان کے اوپر یا کیا نام ہے کفری والی بھائی میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں نہ تو گمڑا ہی والی فتوہ لگائے ان کے اوپر نہ تو کفری والی فتوہ لگائے میں اس بحث کو کرنے نہیں آیا ہوں تو پھر مجھے وہی سنانے لگے کہ بھائی یہ سب خوابوں کی باتیں آپ چھوڑ دیجئے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتا ہم نے کہا حضرت اپنے لئے تو ہوتا ہے نا آپ ہمارے اتنے قریب کا آدمی ہیں آپ سے میں تبلیغ سکھا ہوں اور سنیے وہ جو گوارٹی سے سلچڑم گئے اور اتنا دور سفر کر کے صرف ایک آدمی سے ملنے کے لئے کیوں جانتے ہیں اس آدمی سے میری قربت تھی زندگی میں پہلی مرتبہ میرا ہاتھ پکر کر کے وہ نظام الدل لے کے گیا تھا سن ایٹی نائن میں آپ بھی وہ آدمی ہیں جس کو دیکھ کر کے میں نے تبلیغ سکھا آپ کی بیانات ہم نے سنا ہے مرکز میں سنا ہے جو مشورہ میں سنکا ہے بڑے ہوئے ہیں ہم آپ کی احسان ہے اس لئے میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں رہا بات آپ نہ سمجھا امانت تھی میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دی بسی و مرتبہ میں نے خواب میں اللہ کی نبی سعسیم کے ساتھ اللہ کی نبی سعسیم کے ساتھ ملنہ ساتھ سب کو دیکھا اور ان کی حقانیت وہ کہنے لگے کہ اتنے بارے بزرگ بھی آپ نہیں ہیں ہم نے کہا دیکھی یہ بزرگی کی بات نہیں ہے یہ بزرگی کی بات نہیں ہے میں آپ کو کچھ امانت پیش کیا میں نے آپ کی کوئی بزرگی باری بات آپ سے نہیں کہا یہ بات الگ ہے کہ بزرگوں سے میرے صحبت ہے آپ بھی جانتے ہیں بزرگوں سے صحبت ہے بزرگوں سے نسبت بھی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور اگر جھوٹا آپ کہہ رہے تو پھر بھی خطرہ ہے پھر ایک بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت کفری میں آئے اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کی موت پھر وہ بیچارے بلگل میں لانے لگے ولی یہ کیسے ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ولی اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں تو وہ بیچارے غصے سے جو ہاں گھر گھس گئے ہم لوگ تو خارے خارے بات کرتے کرتے آگئے کیا بات کرے بہت دیر تک بات ہو گئی تھی پہلے تو بیٹھے تھے پھر وہ گھر سے نکل گئے ان کے پیچھے ہم بھی آ گئے کیا کرتے بجارے خود ہی مقام مالک آ رہے ہیں گھر سے نکل کے تو ان کے پیچھے پیچھے جانا پڑا گھر سے نکل گئے ہم پھر رونڈ میں بہت دیر بات ہوئی ہم نے کہا حضرت توبہ کر لیجئے آخیر ماتے وقت میں نے کہا حضرت آپ کے ہاں پہ کام کچھ نہیں ہے اقتلاف زیادہ ہے مت کیجئے اپنا سہر میں کام بالکل ختم ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا امت کی سوادھیں آج ہم کے ساتھ لگ جائیے نہیں تو یہ ختم ہو جائے گا ہم نے کہا نہیں بہت جماعتیں ان کی آ رہی ہے ہم نے کہا سنیے نا بھائی ساتھ بڑا بڑا صبح میں جماعتیں بہت آتی تھی آج کل جماعتیں کم ہو گئی بولیے پہلے تو اور زیادہ جماعتیں نکلتی تھی وہ تو کام الڈی کم ہو گئے وہاں پہ رہا بات آپ کے یہاں پہ کچھ دن آئیں گے محنت کرتے نہیں آپ بھی تھک کے بڑھ جائیں گے وہ بھی تھک کے بڑھ جائیں گے کچھ نصیب وہ آدمی عقل مند وہ ہے کہ وقت سے پہلے پہلے اپنے فراست کے آنکھ سے سمجھ جائے کون حق ہے کون باطل ہے اور اللہ سے دعا کیجئے اگر میں حق میں ہوں تو مجھے اس پہ جماع دے اور اگر میں ماتل ہوں تو حق بالوں کے ساتھ مجھے جماع کر دے اور ان کے اتباع میں مجھے نصیب فرما دے السلام علیکم بول کر کہ میں وہاں سے روانہ ہوگی جزاکو اللہ